فتح ہے آپ نے حضور نے کیا فرمایا ابو ذار غفاری کو فرمایا ابو ذار یہ جو زندگی ہے نا تیری یہ ایک کشتی ہے اور دنیا ایک دریا ہے فرمایا اپنی کشتی دا خیار رکھیں ایک دنیا دا سمندر بڑا گہرہ کدھرے فاسی نہ جائے کدھرے تینوں کوئی دھیان نہیں نا دے فرمایا دنیا دا دریا بڑا گہر ہے اپنی کشتی دا خیار رکھیں مطلب کوئی رائے حق تو اٹھا دے کوئی دنگلہ لا دے نہیں جی نہیں اہم مولوی لگے وہ ہیں اہم مولوی اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے اسلام میں یہ نہیں ہے اسلام میں وہ نہیں ہے پٹڑی تو لا دے کوئی بندہ تو بھی جناب تاریخ لبائک یا رسول اللہ کے خلاف بک بک شروع کر دیں فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيْكُن فرمایا یہ دریا بڑا گہر ہے وَخُزِزْزَادَ قَامِلَا فَإِنَّ الْصَفَرَ طَوِيلٌ میرے آقا نے فرمایا زیادہ سے زیادہ نیکی ہیں اکٹھے کر لینا جس سفر پر تُو نے جانا ہے وہ سفر بڑا طویل ہے وَخَفِّفِ الْحَمَلَةَ فَإِنَّ الْعَاقَبَةَ قُعُودٌ فرمایا دنیا کا ساز و سامان تھوڑا اکٹھا کرنا جو گھاٹی آپ نے چڑھنی ہے وہ بڑی مشکل ہے بس یہ لفظ پڑھنے کے بعد ہر بندہ اپنا دل کی طرف دیکھے آپ نے فرمایا عمل ہمیشہ خالص کرنا جس کے ساتھ تیرا سعودہ ہونا ہے وہ بڑا دیکھ کر مال لیتا ہے اس واسطے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں لوگ لاکھوں کہتے رہے کسی کا مو بند نہیں کیا جا سکتا سیدنا صدیق اکبر سارا مال دیتا نا جب راہِ خداوج غزوہِ طبوق دے موقع تھے تو منافق کرنے لگے اے تے ریاکاری ہے اے تے ریاکارے اے لوگ انہوں دسنا چاہتا میں اتنا مال راہے خدا وجدتا حضرت اکیل انساری جدو ایک کلو خجور پیش کی تھی حضور میں غریب آدمی ہیں تو میں ایک کلو خجور اس غزوہ واسطے پیش کر سکنا تو منافق کرنے لگے اللہ نے یہ دی لوڑی کوئی نہیں ایک کلو خجور انہیں دینی سی ایک قدی بھی تُسی کسی نو خوش نہیں کر سکتے تُسی یہاں تے جناب لمحے پہ جاؤنا جناب روڈانا روڈانا تے صاف کرو تے کبھو جناب گزر جاؤ تا پھر بھی تو آنے تے کسے نہیں راضی ہونا آئے مخلوع راضی نہیں ہوں دے اے نا صدیق اکبر تیوی تنقید کر دیتی اکیلا ساری ہوتیو تیوی تنقید کر دیتی جنا رسول اللہ دے خلاف زبانہ کھول دیتیا تے توانو میں نوہ ماف کر دے ان کے قدی جو فلانا ان کہہ رہے سی فلانا ان کہہ رہے سی میں آکر توں فرقی کیتے ہیں توں انہ کو متاثر ہو کے تاریخ تا کم جھٹ گتے ہیں ہو جی فلانا ان کہہ رہے سی ہو جی فلانا ان کہہ رہے سی میں آکر توں اتنی گل نہ کہ جناب تاریخ اڑا روڈ بند کیتے ہیں توں اتنی گل تو متاثر ہو گیا جنا ختم اببوت نے ڈاکہ ماریا تیرے زینج کوئی گل نہیں جائی جنا ملتازہ پھٹے لائے تیرے دلج کوئی نہیں گل لائے یہ بھی وہ کم سی دنیا تھے جنا مسجدہ دے سپی کر اتارے تیرے زینج ایک گل تنائی لیکن ایک گل ضرور آگئی کہ بھاٹی چوک بند ہویا پیاجی اپنے آپ نو سمجھو اینا گل لانو اے ہی تا گل لے یہ خیال ہے یہ ملال ہے یہ عجیب زمانے کا حال ہے اے میرے نبی کوئی آکے تیرے در سے مجھے اٹھانا دے یہی اٹھانا ہے اور کوئی اٹھانا نہیں ہے بندے کے ذہن میں ایک بات آ جائے اور وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات آ جائے کہ یہ آدھی رات تک کیا کر رہے ہیں بھائی تو کیا کر رہے ہیں تو جو بیٹھ کر دار کیبلیں دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور حضور کی ختم نبوت کے لئے بھاٹی چوک میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا جرم بن گیا ہری تو جو سارے کام کر رہے ہیں تو دفتر میں جا کر جو رشوت لی ہے وہ تو ٹھیک ہو گیا بھائی چوک بند ہونا جرم بن گیا تو جا کے بینک کے اندر جناب سود کا مال لے کر آیا وہ تو ٹھیک ہو گیا بھائی چوک میں بیٹھے ہوئے مولوی غلط کر رہے ہیں جناب کیوں کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں روڈ بند ہو گیا میں نے کہا روڈ بند کرنا کوئی جرم نہیں لیکن سود کے بارے میں بتا کل شاہ جی نے بیان کیا تا سود کس کو کہتا ہے پورے ملک میں سود چل رہا ہے کبھی کسی کوئی احساس ہوا کہ میں کیا کھا رہا ہوں اے خدا دا شکر کرو کہ ایسی تو ایڈا رخ کے دے حضر کرن لگیا آہ